بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جنہاں بے صدر منسی پل سائبہ اتسازہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آر موضوع پر لفت شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے علامہ ایبار کا فلسفہ ہے خود جنہاں بے صدر ایک تفریب کا آغاز ایک شیئر سے چند جاتا ہوں میرا دری کمیری نریم پکیری ہے میرا دری کمیری نریم پکیری ہے خودی نہ بے غریبی بے نام خدا بے صدر سہرے بیش موضوع میں موجود لفت خودی خودی سے مراد اپنے زورے بادو پر یقین رکھنا ہے علی وقتان ہم تو وہ تھے جو شہر باگی تعلیم میں چھوکے گستے تو کھا لے دیتے مگر کوپا آتے آگے سن کر اپنی خودی کا سعودہ نہیں کرتے ہم تو وہ تھے جو سرا کی تفریلے کر کھوڑا تو کھا لے دیتے مگر آد آد کھا لے دیتے نور میں تقود پڑھتے تھے مگر پیغامیں ہم کو صداقت تار آنس نہیں آنے دیتے تھے ہم تو وہ تھے جو تین سو تیرہ ہو کر ہزار پر باری تھے مگر آلی وقتان یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا کہ ہم بیرا ربی کا شکار ہو کر اپنی خودی کو گباہ گئے تھے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پہن بھی کریں اس حسین اتنے علی کی جو بندر سر کی قربانی دے کر عظیم اور شان مثال قائم کر گئے اور اس نام کا نام سر بلند بن گیا جناب صدر عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگبانوں سے ڈل لگتا ہے ڈنکے کی چون پر ظالب کو برا کہتا ہوں مجھے سولین ازندانوں سے ڈل لگتا ہے جناب صدر وقتن عزیز کے اکمران ان کے ہاتھوں میں گشکول لیے ہر وقت بیت مانگے کے حالات ناستزار کرتے رہتے ہیں بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو گزہ گری جیسے شرمناک خلاف سے مترب کروایا جا رہا ہے تاریخ میں قوموں کے کئی ایسے واقعات درد ہیں جنہوں نے مصلحات کے نام پہ بھیگ لی جن کا حجاب بزار میں پڑے سپیل جسد کی ماند کم تر اور حقیر پر کر دیا انداز پر انداز لینے کی یہ مجھا جب اکمرانوں سے پوچھ جارتی ہے تو جناب صدر جواب آتا ہے کہ پاکستانی غریب انکہ ہے جناب صدر کیا جواب آتا ہے کہ پاکستانی غریب انکہ ہے اس بھیگ نے میرے ملک کے علاق کیا سے کیا تک بدل کر رکھئے کیا یہ اگمال کا پاکستان اگر علیقہ کار ہماری آنکھ میں دیکھئے نہ نکل رکھئے کہ آپ کی آنے والی نظر ہے کہ زمین کی گرائیوں سے لے کر اسمان کی بلندیوں تک پھیلے مجھے کے ان کو سمیٹ لیں گے اور پاکستان کو ترکی آفتا بلد کر رہے گی جناب صدر پانی ہاتھ میں برکر لیا جا سکتا ہے پانی ہاتھ میں برکر لیا جا سکتا ہے اب بھی جلد شہر کو بچایا جا سکتا ہے یہ ناب صدر میں اپنی تکریر کا ایک کتاب ان چار اشاہ سے کرتا ہوں حلیظہ مومن کی نئی شان نئی آن حلیظہ مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برآن کہاریوں گفاریوں کو دوسیوں جبروت کہاریوں گفاریوں کو دوسیوں جبروت یہ چار انا سے ہوتو بنتا ہے ہماری